بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن کیک بہت اچھی اور بہت سیمبل سی ریسیپی شیئر کروں گے آج میں آپ کو دہی کے ساتھ چکن پکانی کا کی ریسیپی جو وہ شیئر کروں گی کیونکہ ہم زیادہ تر ٹیماٹروں کے ساتھ اسے بناتے ہیں جب چکن بناتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں اور بہت ایزی وی میں آپ کو یہ ریسیپی آپ کو بتاؤں گے جب آپ اپنے گھرے بنائیں گے آپ کو بہت ہی مزائے گا اس کے لئے سب سے پہنے میں نے یہ ایک کیجی چکن لے لیا تھا جسے میں نے سرکہ لگا کے دھو دیا اس کے ساتھ ہی میں نے تقریباً یہ تین سو گرام اس میں یہ دہی ہے جو میں اس میں یہ شامل کروں گے کیونکہ پہلے میں اسے آج میں چکن کو پہلے میرینیٹ کروں گی پھر اس کے بعد میں جیسے ایسے یہ بناتی جاؤں گی میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کیونکہ اس میں کیونکہ میں نے دہی کے ساتھ بنانا ہے اس لیے اس میں میں یہ ذرا دہی زیادہ لے رہی ہوں تقریباً یہ آدھا کیلو سے تھوڑا کم ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ ایک چائے کا چمچ کیونکہ میں سب چیزیں اس میں سار سار ڈالتی جاؤں گی اور آپ کو دکھاتی جاؤں گی یہ ایک چائے کا چمچ بلکہ ایک سے ذرا زیادہ میں ڈیڑھ چائے کا چمچ کیونکہ یہ ایک کیجی چکن ہے تو اس لیے میں اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک میں ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ یہ ایک یعنی دو چمچے آپ سمجھیں یہ اس میں یہ چمچہ ذرا بڑھا ہے تو یہ سمجھے دو چائے کے چمچ میں اس میں یہ کالی میرچ یوز کروں گی اس میں میں جو ہے سرخ میرچ ہے وہ یوز نہیں کروں گی اس کے ساتھ ہی اس میں یہ تقریباً تھوڑی سی تقریباً آدھا چائے کا چمچ اس میں یہ سفید میرچ ہے اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ لسن آدرک ہے یہ دو کھانی کے چمچے میں اس میں لسن آدرک اس کو میں تقریباً آدھا پونہ گھنٹے کے لئے میرینیٹ کروں گی یہ ایک اور یہ دو کھانی کے چمچ اس میں میں لسن آدرک شامل کروں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں آج ذرا سی حلدی ڈالوں گی جبکہ میں چیکن میں حلدی یوز نہیں کرتی لیکن آج میں تھوڑی سی حلدی ڈالوں گی تھوڑا سا اس کا کلر تکے چینج ہو جائے یا آدھی چمچ سے کم میں اس میں یہ حلدی ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ پوراوہ زیرہ ہے یہ ایک چائے کا چمچ میں اسے یہ شامل کروں گی اس کے ساتھ ہی میں کیونکہ میں اس میں گرہ مسالہ یوز نہیں کروں گی وہ میں ثابت گرہ مسالہ یوز کروں گی اور اس میں پساوہ یوز نہیں کروں گی کیونکہ میں نے کالی مرچے ڈالی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا یہ صرف اس کے ساتھ ہی میں اسے میرینیٹ کر کے تقریبا کیونکہ یہ کام ہاتھ سے ہی ہو سکتا ہے چمچے سے نہیں ہو سکتا اچھی طرح میں اسے میرینیٹ کر کے کچھ کام آپ چمچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ ایزی نہیں ہوتے اور جو گھر میں ہم جیسے عورتیں کام کر رہی ہوتی تو انہیں تو ویسے بھی ہاتھ یوز کرنے کی بہت عادت ہوتے لیکن ہاتھ بھی دھولاوہ اور ساف سترہ ہونا چاہیے اسے یہ میں لگا کے تقریبا جب تک میری پیاز ریڈی ہوتی ہے میں اس وقت تک اس کو باہر ہی چھوڑ دوں گی اگر میں نے زیادہ دے رکھنا ہوتا تو میں اسے فریج میں رکھ دیتی کہ دہی کھٹا نہ ہو لیکن یہ کہ میں بس جب تک میری پیاز فرائی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا میں مسالہ بھونتی ہوں تو اس وقت تک میں اسے بس ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی اسے آپ ضرور اپنے گھر میں بنائیے گا آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنا ڈیفرنٹ اور اتنا مزے کا بنے گا اس میں کیونکہ میں نے سرخ مرچ یوز نہیں کی اس میں میں کالی مرچ اور ہری مرچیں یوز کروں گی لیکن یہ کہ میں نے اس میں دھنیا اور ہلدی یوز کیے اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کالی مرچ اور سفید مرچ دونوں کا بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے اور دونوں کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے سفید مرچ کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے اور کالی مرچ کا اپنا ہوتا ہے اب اس میں یہ تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے میں اسے میری نیٹ کر دیتی جتنی دیر میں یعنی میری پیاز براؤن ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے میں اسے میری نیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں پریج میں نہیں رکھوں گی باہری رکھوں گی تاکہ جلدی اس پہ اس کا یہ چکن میں یہ جذب ہو جائے اور ساتھی میں پیاز براؤن کرتے ہوں تو پھر وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں جب میں وہ والا مسالہ بناتی ہوں اور آپ ضرور اپنے گھر میں سے ٹرائی کیجئے آپ دیکھیں گے یہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت مزیدار یہ ریسیپی بنے گی انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں یہ اپنے ریسیپی کا باقی حصہ سٹارٹ کرتی ہوں اس میں میں نے یہ ایک پیالی تو ایک پی تیل یوز کروں گی کیونکہ تیز تیل جو ہے زیادہ ہی اس میں اچھا لگے گا اس کے ساتھ ہی میں اس میں سب سے پہلے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو میں اس میں میں نے یہ دیکھی ہے یہ دو دو پتے صرف یہ تیز پات کے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ تھوڑی سی یہ تھوڑا سا کھڑا گرم مسال ہے یہ ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے یہ آٹھ دس کالی میرچ ہے یہ دو تین یہ بڑی الائچی ہے ایک چمچہ چائے کا سفیز ہی رہا ہے اور یہ تھوڑی سی لونگی ہیں تقریبا یہ بھی ساتھ ہٹ لونگی ہیں یہ میں اسے اس میں ڈال کے پہلے اس سے بہت اچھا ہے اس کا فلیور آئے گا کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ قسم کی کڑھائی بنے گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ میں نے دو بڑی پیاس دی انہیں میں نے انڈو کی طرح چاپ کر لیا تھا رفلی سے بہت زیادہ میں نے فائن چاپ نہیں کیا تھا بس یہ اور اس کو بہت زیادہ دارک براؤنی کرنا بس اتنا کرنا ہے کہ یہ ذرا نرم ہو جائے تھوڑی گلابی ہو جائے کیونکہ آپ جب چکن بنائیں تو آپ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر دفعہ جو آپ کا چکن بنائیں اس کا ذائقہ پہلے سے ڈیفرنٹ ہو اسے گھر میں یعنی ایک ہی طرح کی جب بچے چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو وہ بھور ہو جاتے ہیں میری کوشش ہوتی کہ ہر دفعہ میرے یہ چکن ہے اس کا ذائقہ وہ ڈیفرنٹ ہو یہ میں ذرا تھوڑا براؤن کر لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دہی والا میں چکن بنا رہی ہوں جب آپ اسے بنائیں گے اپنے گھر میں تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا یہ ذرا براؤن ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے الحمدللہ یہ پیاز میری گولڈن فرائی ہو گئی ہے چکن میں دہی کے ساتھ بنا رہی ہوں تو میں اس میں صرف یہ دو چھوٹے ٹیماتر ہیں جو میں نے یہ کٹے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ جو چکن کا ہے وہ تھوڑا انہانس ہو جائے گا میں اس مسائلے کے ساتھ اس ٹیماتر کے ساتھ فرائی کروں گی یہ تھوڑی یہ ٹیماتر نرم ہو جائے ہوں یہ ساتھ میں ہری مرچے بھی ہیں یہ 7 8 ہری مرچے تھے اور یہ چھوٹی ہیں اور یہ بہت تیز ہوتی ہیں تو یہ میں نے اس کے ساتھ اس میں ڈالی ہے میں پہلے اس کا تھوڑا سا مسالہ بھون لوں یہ ذرا ٹیماٹر نرم ہو جائیں پھر اس کے بعد میں اس میں چکن ڈالوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں میں نے سرخ مرس یوز نہیں کی نہ کٹیوی نہ پسیوی اور اس میں میں آخر میں ہرا دھنیا کے بجائے پودینہ یوز کروں گی اس کا بہت ڈیفرنسل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی میں آنچ ہلکی کر دیتی ہوں اور تھوڑی دیر میں اسے سرخ یہ فرائی کرتی ہوں کہ تھوڑی سی ٹیماٹر نرم ہو جائیں تو پھر میں اس میں چکن ڈالوں گی پہلے میں اسے فرائی کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس میں ٹیماٹر بھی اس میں میش ہو گئے یہ دیکھئے اور جو تھوڑی بہت پیاز میں کسر رہ گئی تھی وہ بھی اس میں تقریباً وہ بھی اس میں اچھی طرح فرائی ہو گئی ہے ہری مرچے بھی ڈال دیتی اب میں پہلے چکن ڈالوں گی اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی بڑی پتے یہ میں نکال دوں گی لیکن یہ کہ تھوڑا سا اس کا ذائقہ چکن میں آجائے اس کے بعد میں انہیں نکالوں گی کیونکہ ان کا پھر کوئی فائدہ نہیں رہتا اور یہ جب آئے تو یہ بچوں کو بری بھی بہت لگتی ہیں اس لیے میں اسے بعد میں نکال دیتی ہوں یہ میں اس میں چکن ڈال دوں اگر میں یہ ٹیماٹر کے ساتھ دہی ڈالتی تو جو ٹیماٹر ہیں وہ غلطے نہیں ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ ٹیماٹر ڈالیں تو دہی یا تو آخر میں ڈالیں یا پہلے ہی ڈال کے اسے بھون لیں دہی کو نہیں تو وہ ٹیماٹر کو گلنے نہیں دیتے ہیں اور نہ پیاز کو اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں یہ اپنی جتنی چکن جو میں نے لگایا تھا یہ تقریبا تقریبا نہیں بلکہ ایک کلو ہی چکن ہے اور اس میں پانی نہیں پڑے گا یہ اپنے دہی کے ہی پانی میں پکے گا جو یہ مسالہ ہے اس میں پانی ڈال کے ضرور میں اسے دھوں گی لیکن یہ ہے کہ اس میں پانی نہیں پڑے گا یہ اپنے ہی دہی کے پانی میں یہ اتنا اچھا گل جائے گا اور اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا اب یہ چکن کا بھی اپنا بہت پانی نکلے گا میری عادت ہے ویسے میں چکن فرائی کر کے ڈالتی ہوں لیکن آج میں نے میرینیٹ کر کے چکن کو ویسے ہی یوز کیا ہے اب میں اسے تھوڑی دیر کے لیے پانی کھنگال کے بس جو تھوڑا بہت اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ اس سے ہی پوری ہو جائے گی یہ تاکہ یہ مسالہ ضائع نہ ہو جو اس میں ڈالا تھا نا یہ تھوڑا سا بس اتنا سا ہی پانی اس میں جائے گا جب یہ بنی گئے تو اتنی مزے دار اور اتنی ڈیفرنٹس ہی کڑھائی ہوگی جو بھی اسے کھائے گا اسے بہت ہی مزے آئے گا انشاءاللہ تعالی یہ بس میں اب اسے چھپا دیتی ہوں جب یہ بننے لگے گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ذرا تھوڑی دیر بس تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ پک جائے گی اور اس کا چکن بھی خود اس میں گل جائے گا کیونکہ چکن ویسے ہی جلدی گل جاتا ہے اب میں آپ سے جب یہ بنتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین اس کا سارا پانی خوشک ہو گیا یہ آپ نے دکھا تھا میں نے دکھا تھا کہ آپ کو اتنا زیادہ اس میں پانی تھا وہ سارا پانی اس کا خوشک ہو گیا الحمدللہ یہ تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ میں اسے ذرا سا بھونوں گی تو وہ اس میں خوشک ہو جائے گا اور اس کی بوٹیاں بھی وہ پھوٹی نہیں ہیں جبکہ مجھے تھا در کے شاید اس میں یہ بوٹیاں زیادہ گل نہ جائیں اس میں میں نے یہ میں نے آئل میں بنائے لیکن میں اس میں ایک چمچہ بھر کے جو ہے یہ دیسی گھی ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ والپر کا دیسی گھی ہے آپ جو مرضی جس کا دل چاہے آپ لے لیں یہ دو چمچے میں نے اس میں دیسی گھی ڈال دیا تاکہ ذرا اس کی تھوڑی سی خوشبو انہانس ہو جائے گی اس کڑھائی کی یہ دہی میں بنیوی کڑھائی ہے یہ دیکھیں یہ الحمدللہ رب العالمین اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں اس کا اتنا اچھا مسالہ اتنی اچھی اس کی گریوی ہے جبکہ اس میں میں نے سرخ مرس وغیرہ کچھ یوز نہیں کی اور ٹیماتر بھی بہت تھوڑے سے ڈالے دو صرف چھوٹے ٹیماتر تھے وہ میں نے ڈالے تھے باقی میں نے یہ دہی میں پکایا اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ ادرک یہ ڈال دوں گی اور اس میں میں ہرا دھنیا یوز نہیں کروں گی کیونکہ اس میں میں نے ہر چیز کو ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ رکھا ہے تو اس لیے میں اس میں ہرے دھنیا کے بجائے میں اس میں یہ پودی نہ ڈالوں گی تھوڑا سو میں اپر گارنیشنگ کے لیے رکھ لیتی ہوں اس کی بہت اچھی بہت اچھی خوشبو آئے گی ہرا دھنیا ہری مرسے میں اس میں پہلے ڈال چکی تھی اب یہ میری تقریباً یہ کڑھائی جو ہے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اتنا اچھا مسالہ بھون گیا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کڑھائی میں گریوی ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کڑھائی کو اچھی طرح بھون لیں یعنی آپ بلکل یہ سوچیں نہیں کہ جیسے یہ اس میں اگر تھوڑا سا پانی ہے تو میں چھوڑ دوں بس یہ گریوی ہو گئی پہلے آپ بہت اچھی طرح بھون لیں جب وہ بلکل بھون جائے اور اس میں سے آپ کو یہ لگے کہ اب اس میں بلکل پانی نہیں ہے تو آپ اس میں آخر میں ایک کپ یا جتنا آپ نے رکھنی ہو تو آپ اس میں گریوی کر دیں کڑھائی میں تو وہ اتنی اچھی گریوی بنیں گے اور اسے بلکل ہلکی آنچ پر دم دے دیں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی گریوی بہت اچھی بن گئی ہے لیکن اس طرح پانی نہ چھوڑیں یہ میرا مسالہ بلکل بھون گیا ہے یہ نیچے لگ رہا ہے اگر اب میں یہ چاہوں یہاں کہ اس میں تھوڑا سا پانی رکھ لوں تو پھر میں اس کے لئے یہ کوشش کروں گے کہ میں اس میں ایک کپ میں اس میں پانی ڈال دوں تاکہ اس کی یہ گریوی ہو جائے لیکن میں اسے اتنا ہی بھونہوا رکھوں گی جو میں نے اس میں دیسی گی ڈھال ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ ضرور میری اس ریسی پی کو اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میرا کھانا اچھا رگی میرا چینل پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دل چاہے تو دیل آئیکن بھی پریس کر دیں لیکن مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر کسی نئی ویڈیو میں میری آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ فی امان اللہ یہ میرا کھانا بلکل ریڈی ہوگی الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ حافظ